ملک مختلف شہروں میں سورج کا پارہ ہائی پارہ چالیس سے اوپر چلا گیا مہکمہ موسمیاں کے مطابق گرمی میں کمی کا فلحال کوئی امکان نہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا کراچی والے عید کے دوسرے روز گرمی کا توڑ کرنے سی ویو پہنچ گئے منچلوں نے مہکمہ داخلہ کی پابندی ہوا میں اڑا دی سمندر میں ڈکیاں لگانے لگے فیصل آباد میں بھی پارہ چالیس تک پہنچا تو نوجوانوں نے سویمنگ پولز کا رخ کر لیا خوشیر سائنس این ٹکنالوجی کے کمری کیلنڈر کے باوجود دو عیدوں کا تنازہ برقرار رہا لیکن فواد چوہدری نے ہار نامانی ٹویٹر پیغام میں لکھا چلیے اب اس عید کی بحث خاتم اب اگلے دو اہم اسلامی دن یعنی عید الازہ اور محرم کب ہیں ہجری کیلنڈر کے مطابق عید الازہ سوموار بارہ آگست اور محرم یکم سپتمبر بروز اتوار کو ہوگا مریم آرنگ زیب کی بیٹی اور والدہ کو نواز شریف سے ناملنے دینے کی مزمت کہا ہفتہ وار ملاقات کیلئے مختص جمعیرات کے دن بھی ملنے نہیں دیا گیا عمران صاحب آپ کے حکم پر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی عید پر ملنے نہ دینا عمران خان کی بے حسی اور انتقامی سیاست کی انتہا ہے پچاس ترجمان صرف نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہے ہیں تحریک انصاف میں کوئی نظریاتی نہیں سب اقتدار کے ساتھی ہیں عوامی دباؤ کے باعث حکومت خود ہی گر جائے گی سندھ کے مشہر اطلاعات مرتضی وحاب کی پیش گوئی بولے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرح سازش نہیں کرے گے اختر منگل کا بجٹ میں ووٹ نہ دینا آپوزیشن کی کامیابی ہوگی گرفتاریوں سے مطالق باتیں کرنا صرف ریلوے والے بابا کا کام ہے جلال پور پیر والا میں دس افراد کی ہلاکت کا مقدمہ چارہ گھنٹے بعد درج تھانہ صدر میں کٹنے والی ایف آئی آر میں اٹھارہ افراد نامزد پانچ نامعلوم افراد تھی شامل سات افراد کی نمازی چنازہ آبائی گاؤں میں آدھا کر دی گئی گزشتہ روز زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں فارن سے آٹھ افراد جان سے گئے تھے موسیقی موسیقی موسیقی